بحار میں دگجو کی تابر توڑ رالیاں ہو رہی ہیں اور چناوی محول اپنے پکش میں بدلنے کی پوری کوشش بھی لیکن اس بار بحار میں باہو بلی بھی بڑا فیکٹر ہے ایسے ہی ایک باہو بلی ہے لال گنج کے منہ شکلہ جو 20 سال بعد پھر سے نردلیے میدان میں ہیں اور انڈیا ٹیوی سماتہ نتیش چندر منہ شکلہ کے گڑھ میں پہنچے دیکھا کہ ان کا میٹر اپ ہے یا ڈاؤن یہ وہی منا شکلہ ہے جن کے بھائی چھوٹن اور بھٹکن شکلہ بھی بیہار کے باہو بلی تھے چھوٹن اور بھٹکن تو اب نہیں ہیں لیکن منا شکلہ سیاست کی دنیا میں جمع ہوئے ہیں منا شکل بہو بلی بیہار میں جیت کی گارنٹی سرکار بنانا ہے زیادہ سیٹے لانا ہے تو باہو بلیوں کا ساتھ ضروری ہے ایسے ہی باہو بلی ہیں ویجے کمار شکلہ اور منا شکلہ بہت 20 سال میں منا شکلہ یہ لال گنج کا دن ہے سب ہی پاٹیوں کو دیکھ لیا بہت نزدیک سے سب ڈکو سلا ہے منا شکلہ کو لال گنج نے نیا جنم دیا ہے یہ آواز یہ پہچان یہ سمان اور آپ کے بیچ میں بیعت کے بول بھی رہا ہوں تو یہ لال گنج کی آم آمام کا دن ہے آج اگر چناؤ ہو جائے میں گین کے انگلی پر بتا دوں گا کہ کسی کا جمانت بچنے نہیں جا رہا ہے لاکھوں ہاتھ میرے ساتھ ہے میں اس لیے باہو بلی ہوں میں تو لوگ چندر میں باہو بلی ہوں لال گنج کا ڈان وائشالی کا باہو بلی پل ٹائم راجنیتی چناؤں میں نردلی یہ میدان مونہ شکلا اُس دور میں باہو بلی بنے جب آنند سنگھ آنند مہن سرجبان سنگھ سنیل پانڈے شہبودین اور راجن تیواری جیسے کریمنل بیکگراؤنڈ والے ڈان سیاست کا چولہ اوڑ رہے تھے یہ وہ دور تھا جب بیہار میں ورچہ سکھی جنگ میں گولیاں گونجا کرتی تھی ایک ایک 47 چلتی تھی مونہ شکلا کے بھائی چھوٹن سکلا اور بھٹکن شکلا بھی نبے کے دشک میں بیہار کے نامی باہو بلی ہوا کرتے تھے آج میں آپ کو مونہ شکلا کے باہو بلی بننے کی پوری کہانی بتاؤں گا مونہ شکلا بیہار کے ان بڑے باہو بلیوں میں سے ہیں جنہوں نے دبنگئی کو ہی اپنا کریئر بنا لیا ہے 20 سال سے سیاست میں ہیں کئی سال نتیش کی پارٹی میں رہے لیکن چناؤں میں نتیش نے ٹکٹ کٹا تو بغاوت کر دی اور نردلی ہی میدان میں ڈال ٹھونگ دیا لالگنج میں مونہ شکلا کا سکتا کیسے چلتا ہے اس کی پرتال کے لیے سمباد داتا نتیش چندر لالگنج پہنچے مونہ شکلا اس وقت بلیٹ کی سواری کر رہے تھے اپنے سمرتکوں کے ساتھ چناؤ پرچار کو نکلے تھے نتیش بھی مونہ شکلا کی بلیٹ پر سوار ہو لیے اپنے سمرتکوں کے ساتھ مونہ شکلا لالگنج کے چپے چپے میں جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے جاتے ہیں خود بائک چلاتے ہیں یہ بلیٹ کی سواری ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مونہ شکلا خود کر رہے ہیں اور پیچھے آپ دیکھیں ان کے سپیچھے جو ان کے سمرتک ہیں کار کرتا ہے ان کا یہ حضوم ہے تو لالگنج کی الگ الگلیوں میں یہ جاتے ہیں اس طرح کے چناؤ پرچار سے بڑا ایک الگ انداز ہے یہ بلیٹ کی سواری آپ کو شوٹ بھی کرتی ہے بلیٹ تو ہم چاہرتے ہی تھے بلیٹ تو میرا ساندار سواری بلیٹ کی سواری ہاں اس کو شان کی سواری کہتے ہیں ہاں ساندار وہی تو میں بولا کہ ساندار سواری بلیٹ کی سواری ہاں تو ساؤں گاوں تک پہنچنے آسان ہوتا ہے ایک دام ایک دام پہنچ جائیں گے ہمارے یہاں بیالیس پنچات ہے انہیں سوارڈ ہے میں ہر دروازے تک پہنچنے کا پریاس کر رہا ہوں اور اس لئے میں مرساگی سے چلنا ہوں کہ ہر دروازے تک میں پہنچ جاؤں نیتیش چند نے مونہ شکلا سے ڈائریکٹ پوچھا کہ لوگ نے باہو بلی کیوں کہتے ہیں کیا لوگ ڈر کر انہیں ووٹ دیتے ہیں کیا بھائی کہ آپ کو لوگ باہو بلی بھی کہتے ہیں کہ مونہ شکلا تو ایک بڑا باہو بلی ہے یہ کیا مدد پہنچائے گا چونکہ لاکھوں ہاتھ میرے ساتھ ہے میں اس لئے باہو بلی اس کا دوسرا روپ آپ مد دیجئے میں تو لوگ تنتر میں باہو بلی ہے تو لوگ آپ کو ایسا کہتے ہیں تو اچھا لگتے ہیں یا خراب لگتے ہیں نہیں نہیں ہمرے ساتھ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے جو کہتا ہے کہ باہو بلی ہے تو ہم اس بات کو شکار کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ کا ہاتھ اور ان کا ساتھ میرے ساتھ ہے تب میں باہو بلی ہوں تو کیسے مدد کرتے ہیں اپنے علاقے میں لوگوں کی ایک دم سیوہ بھاو سے جیسے سوکھ دکھ باتنا گریب دکھیا کا علاج بات سادھی بیا سوکھ سراد سب کچھ تو ہم کرتے ہی ہیں منہ شکلہ بیس سال سے سیاست کا چولہ اڑے ہوئے ہیں لیکن تھسک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے نیتیش نے بھلے ہی ٹکٹ کارج دیا لیکن نردلی ہی سب پر بھاری پڑتے دکھ رہے ہیں لال گنج میں منہ شکلہ کے مقابلے بی جے پی نے سنجے سنگھ کو امیدوار بنایا ہے لج پی نے راج کمار ساہ کو اتارا ہے جو انہیں پانچ سال پہلے ہرا چکے ہیں مہا گڑبندن کی اور سے کانگریس کے راکیش کمار میدان میں ہے منہ شکلہ نے سال دو ہزار میں پہلا چناؤ جیل میں رہ کر نردلی یہ جیتا دو ہزار سے دو ہزار دس تک کے چار چناؤں میں شکلہ پریوار کا اس سیٹ پر قبضہ رہا مگر اس بار منہ شکلہ کے لیے چنوٹی کڑی ہے منہ شکلہ اس بار چکرویو میں کھرے نظر آتے ہیں چناؤں سے پہلے تک منہ شکلہ جیڈیو میں تھے این نامانکن کے وقت نیتیش نے منہ شکلہ کا ٹکٹ کارٹ دیا یہ سیٹ انڈی اے میں بی جے پی کے کوٹے میں چلی گئی منہ شکلہ سے جب نیتیش چندر نے پوچھا اگر وہ جیتے تو کسے سپورٹ کریں گے جواب سنیے یہ وہی منہ شکلہ ہیں جنہوں نے سال دوہزار میں باقی باہوبالی نردلی ویدھائکوں کے ساتھ مل کر نیتیش کا ساتھ دیا تھا اور انہیں موکھی منتری بنوایا تھا لیکن اب منہ شکلہ نیتیش پر دھوکہ دینے کا عروپ لگا رہے ہیں منہ شکلہ علاقے کے باہوبالی ہیں لیکن جنتہ انہیں کیا مانتی ہے اس کی گراؤنڈ ریپورٹ آگے دیکھیں گے لیکن منہ شکلہ کے کیمپین کو دیکھ کر لگا کہ وہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں ایک چائے کی دکان پر منہ شکلہ تھوڑی دیر رکھے تو وہاں بھی کئی سمرتھک جمع ہو نیتیش چندر نے منہ شکلہ سے پوچھا وہ اگر نردلیے چناؤ جیتے تو جنتہ کی کام کیسے کروا پائیں گے جواب بھی باہوبالی انداز ملکہ ہم آج تک تھانا پر نہیں گئے بلوک میں نہیں گئے جیلا میں بہت کم جاتے ہیں جو بہت پراتو گئے میٹنگ سٹنگ میں سکیٹریٹ میں پھائی لے کے نہیں گئے لیکن منہ شکلہ کا کام کہیں رکھتا بھی نہیں ہے منہ شکلہ کا آواز اس سب کے ساتھ رہتا ہے جس کا جو کام رہتا ہے چاہے ہو علاج ہو چاہے بات ہو بیعا ہو سادی ہو دوک سکھ ہو منہ شکلہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہ تاغت یہ انقلاب منہ شکلہ کے لال گنج کے تمام گڑی بڑھبا بجورد نوجوان ماتا بہنوں کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو یہ چھنٹا نہیں رہتا ہے کہ ہم کو چھنٹے پھون لگایا منہ شکلہ کہاں ہاں تا بھی رہ گی دیکھا ہمرا یہ بات بھی لو ایک وہ مرتاکل پکڑا جگہا کہ ہیلومیٹ نہ ہے تو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ منہ شکلہ کا لال گنج کا لوگ ہیلومیٹ پھن کے چلے گا منہ شکلہ کانفیڈنٹ نہیں اوور کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ ہے پہلی بار دوہزار میں جیل میں رہ کر نردلی چناؤ جیتا دوہزار پانچ کے دونوں چناؤں میں پہلے لیپی اور پھر جیڈیو سے چناؤ جیتا دوہزار نو میں جیڈیو نے منہ شکلہ کو ویشالی لوگ سبا سیٹ سے رگونش پرساد سنگھ کے خلاف اتارا لیکن وہ ہار گئے دوہزار دس میں جیل جانے کی وجہ سے چناؤں نہیں لڑپائے تو پتنی انوی شکلہ چناؤں لڑیں اور جیتی دوہزار پندرہ میں لجی پی کی راج کمار ساہ نے جیڈیو کی منہ شکلہ کو مات دی پچھلے چناؤں میں منہ شکلہ بھلے ہی کامیاب نہ رہے ہوں مگر لال گنج کا ٹھوس ووٹ ان کے ساتھ ہمیشہ بنا رہا مجھے یاد ہے یہ کہتے تھے کہ میں کسی سے ٹکٹ نہیں مانگتا اور پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ کہا جاتا تھا کہ ڈر کر آپ کو ٹکٹ دے دیتی تھی ان کو لگتا تھا منا شکلہ کھڑے نہ ہو جائیں دیکھئے کوئی درتا ہوتا نہیں ہے بات رہا کہ پولٹیکل لال گنج کا کد اتنا بڑا ہو گیا ہے کد اتنا بڑا ہو گیا ہے اتنا ایجی سمجھ لیا لوگ یہ گرتفہ می لوگ کو یہ گرتفہ می لوگ کس سے مقابلہ ہے بیرو دی کون ہے آپ کا بیرو دی میرا تو بیرو دیئے نہیں ہے میرا تو بیرو دیئے نہیں ہے میرا لال گنج میں کوئی بیرو دی نہیں ہے میں تو ان لوگ کو ابھی سواگت کرتا ہوں کہ آئیے آپ